موسیقی اسلام علیکم ناظرین بروقت میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم فیس بک نے جو گستاخے کی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس حوالے سے بات کریں گے اس کو پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈسیئن کے بعد بین کر دیا گیا اور آج یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ یوٹیوب کو بھی بین کر دیا گیا ہے اس کی جو ویب سائیڈ ہے اس کا بھی آپریشن جو ہے اس کو بند کر دیا گیا یقینی طور پہ تمام مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے اور یہ کوئی پہلے واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس کی حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں پچھلے چند سالوں میں جو ڈین مارک میں ایک ڈینش کارٹونس نے اسی طرح کے خاکے شائع کیے تھے اور اس کے بعد بھی اسی طرح کی جذبات پائے جا رہے تھے پاکستان کے اندر خصوصاً اور باقی مسلم ممالک میں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ 9-11 کے بعد جو پوری دنیا کے حالات جو تھے اس میں جو ایک تبدیلی آئی اور ویسٹ خاص کر امریکہ نے جس وارن ٹیرر کو سپیر ہیڈ کیا اور اس میں یہ بات انہوں نے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی اپنی ویسٹ کے لوگوں کو کہ مسلمان جو ہیں یا اسلام سے جن کا تعلق ہے وہ دہشتگرد ہیں وہ دہشتگردی کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوتے رہے ان کو مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو نتھی کیا جاتا رہا حالی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سویسر لینڈ میں وہاں پہ جو مساجد کے جو منار ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی بلجیم میں حالی اس کے اوپر سکاف کے اوپر اور پردے کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی فرانس میں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں مختلف ممالک کے اندر اٹھ رہی ہیں ایک طرف تو یہ جو ویسٹرن دنیا ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی آزادی کی بات کرتے ہیں خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اپنے جو مذائب ہیں ان کے ان کو پروٹیک کرنے کی اور ان کی عبادت گاؤں کی پروٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ان کو سنگل آؤٹ کر لیا جاتا ہے کیا یہ صرف اس حد تک ہی ہے یہ اس کے کوئی اکنومک اس کے پلیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں مسلمانوں کو بدنام کر کے سائیڈ لینگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ پوری دنیا میں مسلمان جسنا سے ترقی کر رہے تھے پچھلی چند دھائیوں میں اس میں رکاوٹ پیدا کی جانی چاہیے اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے اسٹوڈے میں میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینٹر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب جماعت اسلامی کی نمائندی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ کا تشریف آئے ائر وائس مارشل روٹائیڈ شہزاد چودری صاحب آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور فارمر ایمبیسیڈر آپ کو بخشامدید کہتے ہیں جی تینکیو بہر مچ اور زید حامد صاحب تجزیہ نگار ہیں معروف شخصیت ہیں آپ کو بخشامدید کہتے ہیں جی ناظرین گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک شارٹ بریک لیں گے اور دیکھ کے بعد فورم کو اوپن کرتے ہیں آپ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے موسیقی پہلے بھی جب وہاں ڈینش جو کارٹونس تھا انہوں نے جب یہ سارا کچھ پبلش کیا ان کی حکومت سے جب بات کی گئی اور جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مغرب کے اندر پریس جو ہے ذرا ابلاغ جو ہے وہ آزاد ہے آزادی ہے اور یہ گورنمنٹ کے انسٹیوشنز نہیں ہیں یہ پرائیویٹ ادارے ہیں اور ان کے اوپر حکومت کے جو قوانین ہیں وہ لاغو نہیں ہوتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیڈم آف پریس جو ہے اس کو اس طرح سے میس یوز کر کے مسلمان دنیا کو یا مسلمانوں کو تظلیل کرنا ان کو ان کے اوپر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈم آف پریس کے زمرے میں آتا ہے اصل میں مغربی تہذیب کے یہ اقدار ہیں اور مغربی تہذیب میں کوئی چیز بھی سنجیدہ نہیں ہے وہاں سنجیدگی نہیں پائے جاتی اور وہ اپنے جن کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں اپنا راہبر تسلیم کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ یہی کچھ ان کے یہ خیالات ہیں اور ان کی یہ تہذیب اس وقت روبہ انہیتات اور روبہ زوال ہے اور وہ شاید زیادہ دیر تک نہ ٹہر سکے اور اس کے بالمقابل اسلامی تہذیب کی بنیاد سنجیدہ ہے اور سنجیدہ اقدار ہم رکھتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح وہ غیر سنجیدہ اس طرح ہم بھی غیر سنجیدہ ہو جائیں اور کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق احترام کا عزت اور وقار کا نہ رہے اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہر مسلمان کے لیے چاہے جتنا بھی گیا گزر کیوں نہ ہو وہ اپنے اپنے اولاد سے اپنے والدین سے اپنی ذات سے اور پوری دنیا سے بڑھ کر عزیز ہے اس لیے ان پہ کوئی حرف آنے کے لیے کوئی مسلمان بھی سننے کے لیے تیار اور روہ دار نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ قدر نہ رہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بھی اس طرح کی ایک کوشش ہے جو کی جا رہی ہے لیکن اس کا ردعمل تو یہ ظاہر ہے یقیناً اس میں میں ارث کروں کہ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ دو آشار رہیں گے ذات کے خائر ما دران باشاد کہ دشمن وہ شہر اٹھاتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر نکلاتا ہے یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور مسلمان مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ایک فضا ابرنے لگی ہے اور اصل میں اس مسئلے سے نمٹنے کے علاج ہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست بغربان نہ ہوں ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کو ہمہنگی ہو اس کی ذریعے سے ہی اس سارے معاملے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہی سوال جو میں نے ان سے کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ فریڈم آف پریس ہے آزادی ہے تو یہ کس قسم کی آزادی ہے جی بلکل میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بلکل برملہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان کے اندر کسی قسم کی گستاخی کسی مسلمان کو اور بلکل ان کی بات سے یہ ہے کہ کس درجہ کا بھی مسلمان ہو اس کو قابل قبول نہیں ہے اور اس لیے جو یہ ریاکشن آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یا دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا یا آ رہا ہے تو اس کو ایک بڑا نیچرل اس کا ایک اب آگئی بات کہ یہ جو مغربی اقدار ہیں وہ کیوں اس طریقے سے کرتی ہیں اور کیوں جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو مشتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو جیو پلٹیکل لیول کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ کولڈ وار کا احتتام ہوا تو اس کے فوراں بعد ہنٹنگٹن کی وہ کلیش آف سیولیزیشن تہذیبوں کے ٹکراؤں کی کتاب ہے اور اس کے بعد پھر انفرشنٹلی بوش کا دور آیا جس کے اندر نیو کونز نے اس کو ایکچولی از ای فلسفی بنا کے اور اس کو اس طریقے سے سلیوی جنگوں کی جو بات کی گئی یعنی بوش کی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکلے جس کے اندر کے واقعے میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے دنیا دو حصوں میں بٹ رہی ہے ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف دوسری تہذیب ہے جو کہ مغربی تہذیب ہے یہ کوشش کی گئی تاکہ ایک ایسی کنڈیشن ڈیولپ کی جائے جہاں پر کہ ان کی آمز انڈسٹری فلانی انڈسٹری یہ انڈسٹری اور ان کے انٹریسٹ کو بچائے جا سکے ایک تو یہ ایسپیکٹ تھا اسے دور کیا جائے ایک تو یہ ایسپیکٹ تھا لیکن وہ تو شروع میں جب وہ آئے تھے تو ان کی ایک ڈیفرنس سوچ تھی ایون کمپین کے اندر بھی لیکن اب تقریباً سال گزر گیا ہے ان کی سوچ بھی جو ہے وہ جو ایمیرکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی پچھلے آٹھ سالوں سے جو وہ لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے اندر اس کے تابعے ہو دیکھیں یہ تو یہ تو ہر اسٹیبلشمنٹ اب یہ فیس بک کا جو یہ جو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایمیرکن ویب سائٹ ہے یہ گلوبل ویب سائٹ ہے لیکن اس کو یہ دیکھئے اس کی انیشیئیٹ تو اس کو وہاں سے دیکھیں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا ایمیرکن اس کو ایمیرکن نکل کر یعنی دو بندوں نے اس کو انیشیئیٹ کیا وہاں سے یہ سٹارٹ یہ تو ظاہر ہے کہ نیٹ ہے یہ تو ایک گلوبل ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے اور اس کے پر کنٹرولرز ہیں اس کے وہاں سے کنٹرول کرنے والے ہیں اس کو روکا جا سکتا تھا اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کوئی گالی گلوچ نہ ہو اس قسم کے یعنی اس سوشل نیٹورک کے اندر بھی کچھ قوانین ہیں جو لاغو ہوتے ہیں پھر یہ مذہب تو ایسا مذہب ہے جس نے یہ سکھایا ہے ان کے مذہب کی بات کر رہا ہوں یہ بات مجھے کہنے دیجئے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ مغرب کا خاص طور پر یورپین معاشروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آپ کو مذہب سے ان کی بہت زیادہ دوری نظر آتی ہے یورپ کے اندر خاص طور پر یعنی وہ جو ایک ہے نا کہ ٹوٹل لیبرٹیرین سوسائٹیز وہ بنتی جا رہی ہیں اور بن چکی ہیں وہ اور وہ اس کو ایک طرح سے ایک سیکولر نظام کی حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اپنے مذہب کی پہچان کہ اپنے مذہب کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کا آج آپ یہ ریزلٹ دیکھتے ہیں اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس میں سے کس طریقے سے نیگوشیٹ کریں گے اس چیلنج کو اور اس چیز کو تاکہ ہم اپنا نقصان اور نہ کرنے ہونے پائیں دیکھئے یہ بھی تو ہماری مجبوری ہے کہ آج دنیا ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکات کیوں کر رہی ہے اس کو بھی ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام آوامل ایسے ہوں گے جو کہ ہمارا آئندہ کا رستہ